ایسے ریتک روشن صاحب کے فین آؤ دیر آپ لوگوں کے لئے خوش خبری لے کر آیا ہے آپ کا یہ راہل بھوج تو بھئی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فڑا فٹ کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور بات سنیے میری خریش 4 کو لے کر دراصل دوستو کوئی مل گیا جب ریلیز ہوئی تھی ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی مل گیا جب آئی تھی پھر اس کے بعد کوئی مل گیا میں نے دیکھا تھا کہ جادو شتاکت دے کر گیا روہد کو روہد اس کے بیٹے کا جنم ہوا دوستو اور پھر کرش مطلب کی کرشنا تھا وہ اور ہم نے دیکھا کہ کرش میں کس طریقے سے اس نے اپنی شکتی پردشن کیا تھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرش 3 آتی ہے دوستو جس میں کی ریتک روشن کا جو کیریکٹر ہے یعنی کہ کرش وہ سوپر ہیرو بن چکا ہے اب ایسے میں آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرش 4 سے جڑی ہوئی کیا دلچسپ اپ ڈیٹ ہے ریتک روشن صاحب نے بات اپنی انٹرویو میں بولی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے سائن نہیں کی ہے وار کے بعد کوئی بھی فلم اور ایسے میں اگر بات کریں تو ریتک روشن کی اگر بات کریں تو ریتک روشن نے ریسنٹلی دی گئے انٹرویو کے دوران یہ بات بولی کہ انہوں نے وار کے بعد کوئی بھی فلم سائن نہیں کری تھی اب وہ پوری طریقے سے اپنے پروڈکشن ہوم پروڈکشن کی فلم یعنی کہ کرش 4 کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ جلدی اس کے بارے میں کچھ اچھی اپ ڈیٹ دیں گے سونہ ایک اچھا موقع جب آئے گا تب وہ فلم کے بارے میں چیزیں ریویل کریں گے اوہ مائی گاڈ اس کا مطلب کہ کچھ خاص ہونے والا ہے 2020 میں ہمیں نیو یئر کا سپرائز گفٹ ملنے والا ہے ریتک روشن صاحب کی طرف سے ایسے میں میں تو بہت ایکسائیڈ ہوں کرش 4 کے لیے دوستو کرش 3 کے بعد کرش 4 سے ایکسپیکٹیشن تو بہت زیادہ ہائے ہو جائیں گی آپ لوگوں کو کیا ہے کیا نا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بنے رہیے چینل کے ساتھ keep on watching